بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سوڈنٹس و امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے صحت اور اسلامتی کے ساتھ ہوں گے آج ہم ان ولٹیپریٹ اینیملز کا ایک اور فائلم پڑھنے جا رہے ہیں فائلم اسکلمنتیس اب ان کا نام اسکلمنتیس کیوں ہے یہ ایکچلی گریک لینگویج کا ورڈ ہے اور دو ورڈز کا کمبینیشن ہے دراصل یہ نام اسکوس یا اسکوس کا مطلب ہے سیک اور ہیلمن کا مطلب ہے ورم تو یہ ورم لائک باڈی ہے لمبی سلنڈریکل باڈی ہے اور ایسی سیک لائک سٹرکچر ہے جو کہ فلیوڈ سے فلڈ ہے تو ورال ان کی باڈی فلیوڈ سے بھری ہوئی ایک تھیلی جیسی ہی اس کی مانند ہی نظر آتی ہے اس لئے اس کا نام ہم نے ان انیمالز کا نام اسکلمنتیس رکھا ہے ان کا کامن نیم نیمہ ٹوڈ ہے کیوں نیمہ ٹوڈ ہی ان کا کامن نیم کیوں ہے اس کی ریزن ہے کہ ان ان انیمالز کی باڈی کے دونوں انڈ چاہے وہ انٹیریر انڈ ہو یا پوستیریر انڈ ہو انٹیریر انڈ اور پوستیریر انڈ دونوں پوائنٹڈ ہیں دونوں سرے ان کے نوکدار ہوتے ہیں پوائنٹڈ انڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کا نام نیمہ ٹوڈ ہے ایسے انیمل جن کے انٹیریر اور پوستیریر انڈ دونوں ہی نوکدار یا پوائنٹڈ ہوتے ہیں اب ان کی باڈی کا جو انٹیریر انڈ ہے اس پہ کوئی واضح طور پہ ہیڈ موجود نہیں ہوتا یعنی انٹیریر انڈ کی کوئی واضح پہچان نہیں ہے کہ اچھا جی چلیں اس کا کوئی ہیڈ موجود ہے تو اس کو انٹیریر انڈ کہہ لیں اور نہ ہی دوسرے انیمل کی طرح ان کے انٹیریر انڈ پہ کوئی بڑے سپیشلائز سنس آرگن ہے نہ ہی کلیر کٹ واضح طور پہ ہیڈ ہے اور نہ ہی سپیشلائز سنس آرگن میں موجود ہیں اوورال ان کی باڈی پہ کوئی چیمبرز نہیں بنے اس لئے ان کی باڈی ان سیگمنٹڈ کہلاتی ہے ان کی باڈی کی اوٹر سرفس سمود ہے اس پہ کوئی کسی قسم کے چیمبر یا سیگمنٹ موجود نہیں ہے ان کا سب سے اہم کریکٹر ان کی باڈی کیوٹی ہے یا اس ان کے گٹ کے اردگرد ان کے باڈی آرگنز کے اردگرد سپیش موجود ہے سوڈو سیلون اور اس باڈی کیوٹی سوڈو سیلون کو فالس باڈی کیوٹی بھی کہا جاتا ہے کیوں بھائی؟ اگر یہ باڈی کیوٹی ہے گٹ کے اردگرد یہ سپیش ہے تو پھر اس کو فالس کیوٹی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کیوٹی کے ڈیویلپ ہونے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ میزوڈرم سے ڈیویلپ نہیں ہوئی ناٹ ڈیویلپڈ فرام میزوڈرم اور ہم جانتے ہیں جو باڈی کیوٹی میزوڈرم سے ڈیویلپ ہوتی ہے اسے ہی ہم ٹرو باڈی کیوٹی کا نام ٹرو سیلوم کا نام دیتے ہیں اور ان کی باڈی کیوٹی میزوڈرم سے ڈیویلپ نہیں ہوئی تو پھر یہ کہاں سے ڈیویلپ ہوئی ہے؟ تو اگر ہم اس کی ڈیویلمنٹ کو دیکھیں تو ڈیویلمنٹ کے دوران ایک سنگل سیل بنتا ہے زائی گوٹ پھر اس میں رپیٹڈ مائٹ آسس سے یہ بنتا ہے ایمبریو شروع میں جو یہ ایمبریو بنتا ہے اس میں کوئی کیوٹی نہیں ہے پھر ایمبریو کے سل کی ری ایرینجمنٹ ہوگی اور ایمبریو کے انٹیریر انڈ پہ ایک اوپنک بن جاتا ہے بلاسٹو پور اور تین سیلولر لیئر بن جاتی ہیں یہ والی ایکٹو ڈرم یہ سینٹر والی اینڈو ڈرم اور ان دونوں کے درمیان ایک تیسری لیئر بھی بن جاتی ہے جس کو میں ریڈ کلر سے منشن کر رہا ہوں یہ یہ ہے میزو ڈام تو اس کا مطلب ہے ایمبریونک سیج پہ تین لیئر موجود ہیں سیلولر لیئر موجود ہیں تو ان کو ٹریپلو بلاسٹک اینیمل ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ جو گٹ کے ارد کی سپیس ہے جہاں پہ میں یہ ڈاٹس لگا رہا ہوں ایمبریونک سیج پہ اس کیویٹی کو بلاسٹو سیل کہہ دیا جاتا ہے اور ڈویرمنٹ مکمل ہونے کے بعد یہی بلاسٹو سیل ایکچولی پوری باڈی کی کیویٹی بن جاتی ہے جسے ہم سیڈو سیلوم کا نام دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی سیڈو سیلوم ہے اب اس باڈی کیویٹی کے اندر فلیوڈ بھرا ہوئے ہیں جس کو سیلومک فلیوڈ کا جاتا ہے اور اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریڈ کلر کی جو لیئر ہے that is the mesodome اور جو بلاک لیئر ہے یہاں پہ that is the ایکٹو ڈاؤن اور دونوں کو collectively body wall بھی کہا جاتا ہے that is known as body wall اس کا مطلب ہے کہ body wall اور یہ جو اندر gutter نظر آ رہا ہے یہ جو space ہے اس کو آپ کیا نام دے رہے ہیں سیڈو سیلوم اب اس لومک فلیوڈ کے اندر یہ آپ کو cells نظر آ رہے ہیں یہ فلیوڈ کے اندر float کر رہے ہیں ان کی جگہ fix نہیں ہے اور ان cells کا large vacuum ہوتا ہے ان کو vaculated cells کا نام دیا جاتا ہے these are known as vaculated cells اب ان cells کا کام کیا ہے ان کا کام ہے کہ ان cells کے اندر protein pack ہوتی ہے اب protein pack ہونے کی وجہ سے پھر ان کے اندر water بھی زیادہ enter ہوتا ہے ان cells کے اندر turgidity پیدا ہوتی ہے اور وہاں پوری body کو trigger pressure یا turgidity ملتی ہے اور اس طرح body کو sport ملتی ہے تو ایک طرح کا hydrostatic skeleton کے طور پر یہ act کر رہے ہیں یہ سارا فلیوڈ دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اگر ان کا vaculated cell draw کروں تو یہ ان کا vaculated cell ہے اس cell کے اندر یہ آپ کو large vacuole ملے گا either your nucleus or cytoplasm اور یہ جو surrounding fluid ہے یہ silomic fluid ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ vacuole کے اندر proteins ہیں vacuole کے اندر کا environment concentrated ہو جاتے ہیں اور silomic fluid میں اسے water vacuole کے اندر enter ہوتا ہے vacuole balloon کی طرح swell up ہو جاتے ہیں اور پورا cell اس میں tightness آ جاتی ہے اسی طرح silomic fluid میں موجود تمام cell میں اس طرح کی tightness آ جائے گی اور پوری body کو internally اندرنی طور پر ایک sport ملتی ایک سہارا ملتی ہے اب ان کا جو gut ہے یہ tube like ہوتا ہے یعنی اس میں دو اپنے ہوتی ہیں anterior end پہ mouth اور posterior end پہ انس ہے تو جس digestive track کے دو اپنے ہوتے ہیں mouth for ingestion اور انس for ingestion اس کو ہم tubular gut کا نام دیتے ہیں اب اگر اس پوری body پہ آپ غور فرمائیں تو یہ اتنی پوری body یہ یہ بڑی tube کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے اور اس کا جو gut ہے یہ تھوڑی باریک پتھلی tube کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے تو اس طرح کی یہ structure ڈیویلپ ہو گئی tube within tube organization tube within tube organization اب یہ بڑی tube ہے یہ پوری body کو ہم کہہ رہے ہیں یہ اور within tube یہ چھوٹی tube ہے یہ جو اندر گٹ ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو یہ ایک specific type کی ان کی body organization ہے اب ان میں excretory system یہ سمجھود ہے اور ہم جانتے ہیں کہ excretory system basically کس purpose کے لئے ہوتا ہے for removal of nitrogenous waste nitrogen waste کو remove کرنے کے لئے this is the excretory system اب nitrogen waste remove کرنے کے لئے excretory system کس طرح کا ہے تو اس کو ہم draw کرتے ہیں تو یہ یہ نیمہ نیمہ توڑ کی body ہے یہ اور یہ gut hand with two openings یہ mouth and inner جو جو گٹ ہے اس کے اوپر سے لمبی ڈکٹ آتی ہے یہ اور ایک ڈکٹ آتی ہے گٹ کے نیچے سے اور یہ ڈکٹ pseudo salome کے اندر لٹک رہی ہے اس ڈکٹ کو ہم نام دیتے ہیں that is longitudinal excretory duct تو دو longitudinal excretory ducts ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں here are two longitudinal excretory duct ڈارسل اور ventral لیکن یہ anterior end پہ آکے یہ دونوں ڈکٹ آپس میں مل جاتی ہیں اور ایک ڈکٹ بن جاتی ہے اور پھر یہ ڈکٹ animal کی body کی ventral surface پہ lower surface پہ open ہوتی ہے اور یہ جو opening بن جاتا ہے اس کو ہم excretory pore کا نام دیتے ہیں that is known as excretory pore excretory pore اور ان کی body کی ventral surface پہ ہوتے ہیں تو یہ سیمپل ان کا excretory system ہے دو لمبی tubules ہیں anterior end پہ پھر ایک single tubule ہے اور excretory pore کے ترہو یہ body سے بار کھولتا ہے اب کام کرنے کا mechanism کیا ہے جن کا slow mic fluid میں سے nitrogen waste ان tubules میں اب ضعب ہوتے ہیں اور excretory pore کے ترہو وقفے وقفے سے intervals کے ساتھ ان کو body میں سے remove کر دیا جاتا ہے اب ان کے nervous system کی بات بھی کر لیتے ہیں تو ان کا nervous system کیسا ہے اس کو بھی ہم simple ایک ڈائیگرام سے show کرتے ہیں یہ یہ nematode کی body ہے یہ 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 گٹ کا mouth کے بعد جو first portion ہے یہ یہ اس کا pharynx ہے اور باقی یہ سارا گٹ ہے intestine ہم اس کو label کر دیتے ہیں یہ portion ہے اس کا گٹ کا pharynx mouth سے پیچھے یہ اب اس pharynx کے ڈگیڑ neurons پر مشتمل neurons سے مل کر بنی ہوئی ایک ring like structure ہوتی ہے اس کو ہم نام دیں گے that is the nerve ring nerve ring اس کا وہ ہی کام ہے جو ہماری body میں brain کا کام ہے اب اس سے دو لمبی چار لمبی nerves نکلتی ہیں یہ this one یہ darsal nerve اس کو میں کہہ رہا ہوں ڈی این سے mention کر رہا ہوں that is a darsal nerve اور پھر ایک گٹ سے نیچے that is a ventral nerve اور اس کو میں mention کر رہا ہوں vn سے پھر یہ ایک اور میں نے nerve ڈرا کی یہ والی اور یہ lateral nerve ہے اس کو میں ln سے represent کر رہا ہوں اور ادھر بھی جو lateral nerve ہے اس کو میں ln سے mention کر رہا ہوں اب ان کی position آپ اس طرح سے سمجھئے گا کہ یہ جو مرکر ہے یہ cylindrical body نیمہ ٹوٹ کی اور یہ سمجھیں کہ یہ گٹ ہے اب ایک nerve یہ گٹ کے اوپر سے گزر رہی ہوگی اس کو ہم کہیں گے darsal nerve ایک nerve اس گٹ سے نیچے گزر رہی ہے اسے ہم کہیں گے ventral ایک nerve یہ اس کی right سائیڈ سے گزر رہی ہے اس کو کہیں گے lateral اور ایک ادھر سے left سائیڈ سے گزر رہی ہوگی اس کو بھی ہم کیا کہیں گے lateral اور یہاں پہ یہ ایسے nerve ring بنی ہے تو یہ ان کے nervous system کا setup ہے اب ان میں جب ہم nervous system کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کنن ہم ان کے sense organs کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ان میں sense organs specialized نہیں ہیں لیکن جو بھی ہیں وہ تین type کے sense organs میں آپ کو ملیں گے papilli ہیں emphids ہیں اور phasmids ہیں یہ میں ذرا فرق دیکھئے گا یہ nematode کی body again salantri کی body یہ اس کا gut ہے اور یہ ان کا mouth ہے یہ یہ mouth کو ایسے mention کر دیتے ہیں اور یہ ان کی skin ہیں اب epidermis اب mouth سے تھوڑا پیچھے anterior end پہ یہ میں ڈاٹر لگا رہا ہوں یہ کچھ receptors ہیں اور اسی طرح inner کے قریب skin کے اوپر کچھ receptors ہیں یہ اب جو anterior end پہ mouth سے تھوڑا پیچھے ہیں انہیں کہا جاتے جی emphids اور یہ chemical compound کو detect کرنے کے لئے ہیں emphids اور inner کے قریب skin کے اوپر جو ہیں یہ ہیں phasmids یعنی posterior end کی skin کے اوپر ہیں اور یہ بھی chemical compound کو detect کرنے کے لئے ہیں کی morceptors ہیں تو emphid بھی کی morceptor difference کیا ہے emphids nematode کی body anterior end پہ skin کے اوپر اور phasmid posterior end کی skin کے اوپر ہیں اب بات کر لیتے mouth کی اب بیٹا جو ان کا mouth ہے اس کو اگر ہم separate کر کے دیکھیں تو ان کا mouth یہ ایسے نظر آئے گا یہ ان کا mouth ہے اور mouth کے اوپر یہ lips بنے ہوئے ہیں یہ یہ جو میں black ڈاٹل کر رہا ہوں ان کے lips ہیں جو اور بیچ میں جو white area نظر آ رہا ہے ان کا mouth ہے اب ان کے lips کے اوپر small projections ہیں یہ جو میں red color میں mention کر رہا ہوں ان projections کو پیپیلی کہا جاتا ہے پیپیلی تو mouth کے ادھ کے ادھ لپس ہیں لپس کے اوپر یہ projections ہیں sensory structures ہیں پیپیلی اور یہ sense of touch کے لیے ہیں کہ یہ کوئی بھی چیز ان کے mouth کے ساتھ touch کرتی ہے تو یہ اس کو detect کر لیتے ہیں تو emphid اور phasmids ان کے chemo receptors ہیں جبکہ پیپیلی ان کے touch receptors ہیں اب ان کی بات کر لیتے ہیں جن کی locomotion کیسے ہوتی ہے locomotion کے لیے یہ کہ انہیں ان کے muscles کا ذکر ہوگا تو ان کے muscles چار groups میں آ رہے ہیں جن کی body کے اندر four bands four groups کی شکل میں ہیں دو ہیں جو darsal lateral یعنی one darsal second lateral third ventral اور fourth lateral اگر یہ نیمہ ٹوڑ کی body کا ایک cross section ہم دیکھیں اس کا گلائی میں ایک ٹکڑا کاٹ کے مایکروسکوہ میں دیکھیں تو اس کی body میں یہ چار type کے muscles ہمیں کیسے نظر آئیں گے یہ body کا cross section ہے this one اور یہاں پہ یہ جو میں black color میں ڈراغ کرنے لگا ہوں یہاں پہ جو muscles ہیں یہ ہیں darsal اور پھر یہ یہ ہیں lateral ادھر سے بھی یہ lateral یعنی اگر یہ body ہے تو darsal ساتھ right side پہ lateral اور left side پہ بھی lateral اور ventral side اگر دیکھیں تو یہ ventral muscles ہیں ventral کے ساتھ right اور left یہ جو دارسو لیٹرل muscles دارسو لیٹرل اور یہ والے جو ہیں ان کو ہم نام دے رہے ہیں ventral lateral یہ تو یہ ان کی body میں چار groups ہیں muscles کے اب ان کی مدد سے جو locomotion ہوتی ہے وہ locomotion undulation ہے undulation کوئی اس طرح کی movement ہے جی یہ ventral surface میں body bend ہوتی ہے پھر darsal side پہ پھر ventral side پہ پھر دارسل پہ تو یہ اس طرح لہراک کے move کر رہے ہو تو یہ wave کی شکر میں move کر رہے ہیں اس کو undulation کہا جاتا ہے اب یہ undulation جو ہے وہ سنیک کی طرح یہ right اور left right left نہیں ہے بلکہ یہ کس طرف ہے that is so much like that darsal پھر ventral پھر darsal پھر ventral پھر darsal پھر ventral اس طرح کی undulation میں موجود ہے اور ان کی body میں circular muscles نہیں ہیں اس لئے ان کی body جو ہے وہ contract نہیں کرتی یا ان کی body میں move کرتی loop نہیں بنتی اور اب ان کے ایک اور اہم character جی section reproduction سیکٹری پروڈکشن میٹ سپم ریلیز ہوں گے اور female یمیٹورڈ کی body میں ایگ پروڈیوس ہوں گے سپم ایک کو فلٹیلائز کریں گے وہی زائیگورڈ پروڈیوس ہو گئے ایمبریو پھر میں لاروہ اور لاروہ سے اڈلٹ بنے گا تو چونکہ زائیگورڈ سے اڈلٹ بننا یا ایمبریو سے اڈلٹ بننے میں بیچ میں یہ لاروال سٹیج بھی موجود ہے تو اس طرح کی development کو ہم indirect development کا نام دیتے ہیں کیونکہ بیچ میں immature stage larval stage بھی موجود ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ان کی importance کہ یہ ہمارے لیے animals اور plants وغیرہ کیلئے کس طرح سے important ہے تو جب ہم importance کی بات کرتے ہیں تو basically ہمیں ان کے benefits بھی بتانے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہمیں نقصانات ہوتے ہیں ان کا بھی ہمیں ذکر کرنا ہوتا ہے importance کے حوالے سے کچھ nematode ایسے ہیں جو parasite نہیں ہیں سیپروفائٹ ہیں یا سیپرو ٹروف ہیں dead organic material یا rotting organic material گلی سڑی چیزوں سے اپنے organic food حاصل کرتے ہیں اور یہ اس سیپرو ٹروف سوائل میں بھی موجود ہوں گے اور گلے سڑے پھلوں کے اوپر بھی گروہ کر جاتے ہیں تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک سیب جو ہے وہ پھل ایک گل سڑ رہا ہے تو اس کے اندر roundabout 90,000 کے قریب نیمہ ٹوڑ ہو سکتے ہیں 90,000 نیمہ ٹوڑ اور سائل جو ہے ایک اکڑ زمین کی سائل میں بیلین کے قریب نیمہ ٹوڑ موجود ہوتے ہیں تو یہ اگر سائل اور ادھر موجود ہے rotting fruit میں تو definitely یہ وہاں پہ آرگینک material حاصل کر رہے ہیں آرگینک food لے رہے ہیں تو کون سے نیمہ ٹوڑ ہے اس سیپرو ٹوڑ کام کرتے ہیں free living کام کرتے ہیں ایک ان کا گروپ ہے نیمہ ٹوڑ کی جینس ہے یہ گروپ ہے پورا نیمہ ٹوڑ انیملز کا ریپٹائٹس اس کے چند میمبر صرف سارا گروپ ہی نہیں صرف اس میں سے چند میمبر کچھ نیمہ ٹوڑ ایسے ہیں جو کہ اس سیپرو ٹوڑ اپنی لائف گزارتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے ریپڈائٹس free living ہی ہیں حالانکہ اس جینس میں کچھ نیمہ ٹوڑ ایس پیراسائٹ بھی کام کرتے ہیں اور جو پیراسائٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ظاہرہاں ان کو کوئی ہوس چاہیے وہ ہوس پلانٹ بھی ہو سکتا اور کوئی انیملز بھی ہو سکتے ہیں تو پلانٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ اگر سوائل میں رہتے ہیں تو یہ مومن پلانٹ کی روٹس پر فیڈ کرتے ہیں پلانٹ کی روٹس کو یہ کھاتے ہیں اور ظاہرہاں اس سے پلانٹ کی گروتھ متاثر ہوتی ہے پلانٹ کی پروڈکشن متاثر ہوتی ہے اور پلانٹ کی باقی ایکٹیوٹی بھی متاثر ہوتی ہیں اور انیملز سے خاص طور پر ہم اگر ہیومنز کا ذکر کریں تو ہیومن میں کونسے نیمہ ٹوڑ ایس پیراسائٹ رہتے ہیں یہ سب سے کومن پیراسائٹ ہے اور یہ ہیومن کی انٹسٹائن میں انفیکشن کاؤس کرتا ہے انٹسٹائن تو اس کو انٹسٹائنل پیراسائٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی انفیکشن آٹیک کی وجہ سے پیٹ میں درد رہتی ہے پھر انٹسٹائن میں سویلنگ ہو جاتی ہے پھر ڈائریا بھی ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم وومٹنگ بھی ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور ایک زیمپل ہے انٹروبیس ورمیکولیرس اس کو کومنلی پین ووم کہا جاتا ہے خاص طور پر پین ووم ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس نیمہ ٹوڑ کی جو فی میل ہے فی میل نیمہ ٹوڑ اس گروپ سپیشیز کی اس کا جو ٹیل انڈ ہے نا یہ پین لائک ہوتی ہے بہت باریک ٹیل ہوتی ہے پین لائک ٹیل اس لئے پھر ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں ان کو پین وومز کا نام دیتے ہیں اب یہ ہومن کی باڈی میں کہاں پہ اٹیک کرتے ہیں تو یہ لارج انٹرسٹائن پہ اٹیک کرتے ہیں پین ووم لیفز ان دا لارج انٹرسٹائن آف مین اب لارج انٹرسٹائن میں تو بہت سارے پارٹ ہیں تو کس پارٹ میں لارج انٹرسٹائن کے تینوں میجر پارٹ میں سیکم کولن اور اپینڈیکس میں بھی ایون کے یہ انفیکشن کاؤس کر سکتے ہیں سیکم کولن اور ایون کے اپینڈیکس یہ تینوں لارج انٹرسٹائن کے ہی پارٹ تصور ہوتے ہیں اب ان کی وجہ سے اوورال کیا ایفیکٹ آتا ہے جسے ہومن میں اسپیشلی بچوں میں یہ انفیکشن کاؤس کریں گے تو ان کی وجہ سے انس کے اردگرد کے ریجن میں یا انس کی جو مارجن ہے وہاں پہ شدید ایچنگ ہوتی شدید خارش ہوتی ہے اس کے علاوہ اس پیراسائٹ کی وجہ سے اس نیمہ ٹوڑ کی وجہ سے بچوں کو بھوک نہیں لگتی لاؤس آف اپیٹائٹ اور پھر ان کو نید نہیں آتی انسومنیہ تو یہ بڑا صحت کو نقصان پہنچانے والی سیچیشنز ہیں سپیشلی انسومنیہ نید نہیں آتی بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے بچوں کو وہاں پرپر نید پوری نہیں کرتے اس وقت بچوں میں چلچڑا پان بھی آ جاتا ہے فائنل اگزیمپل ہمارے پاس پیراسائٹک نیمہ ٹوڑ کی ان سائیکلو سٹوما ڈیوڈی نیل یہ بھی ہیومن کی سمال انٹسٹائن میں اٹیک کرتے ہیں اس اٹیک ان سمال انٹسٹائن آف مین اب ان کو ہک ورم کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی باڈی کا جو انٹیریر انڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا جھوکا ہوتا ہے ہک کی طرح ٹیڑا ہوتا ہے انٹیریر انڈ جو ہے یہ ہک لائک ہوتا ہے باقی باڈی سٹریٹ ہے لیکن انٹیریر انڈ تھوڑا سا ایسے آگے سے مڑی ہوتی ہے ہک لائک بنی ہوتی ہے اس لئے ان کو ہک ورمز کہا جاتا ہے اب یہ سمال انٹسٹائن میں رہ کر کیا کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری سمال انٹسٹائن کا ایک پورشن ہے ایلیم یہ میں اگر ڈرا کروں یہ یہ والا اب اس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس طرح پروجیکشنز ہوتی ہیں یہ جہاں سے ڈائیجیسٹڈ فوڈ نے اب زواب ہونا ہوتا ہے ویلائی تو یہ پیرا سائٹ کیا کرتے ہیں یہ ویلائی کے ساتھ چپک جاتے ہیں یہ ایسے یہ جو بلیک میں ڈرا کر رہا ہوں یہ ہک ورم ہے جو ویلائی کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ویلائی میں اسے بلڈ کو سک کرتے ہیں اب ویلائی پہ جب یہ بائٹ کرتے ہیں تو ساتھ بائٹنگ ایریہ پہ ایک کمپاؤنڈ ہی اپلائی کر دیتے ہیں اپنے سلائیو کے ترو انٹی کوئگولنٹ تو ویلائی میں اسے جو بلڈ نکلتا ہے یہ اسے بلڈ کو چوزتے ہیں لیکن انٹی کوئگولنٹ جب یہ اپنا پیٹ بھار لیتے ہیں اچھی طرح بلڈ کو سک کر لیتے ہیں تو بعد میں ویلائی کو جب یہ چھوڑ دیتے ہیں تو انٹی کوئگولنٹ کی وجہ سے ویلائی میں اسے بلیڈنگ جاری رہتی ہے بلڈ کلوٹ نہیں ہوتا حالانکہ یہ تو اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں یعنی بلڈ سک کرنا تھا بلڈ سک کر لیا لیکن جو ان کے سلائیوہ میں انٹی کوئگولنٹ تو اس وجہ سے ویلائی میں سے کافی دیر تا خون نکلتا رہتا ہے تو اسے پیشنٹ میں خون کی شدید کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے سے فیزیکل اور مینٹل ہیلتھ یا مینٹل گروتھ خاص طور پر بچوں کی وہ متاثر ہوتی ہیں تو اس کے لئے اسکلمنٹیز اور نیمہ ٹوڈ اب نا خیار رکھے گا اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی